جیادہ تر ایک جیٹ پول میں انڈیے بمپر سیٹوں کے ساتھ سرکار بناتے ہوئے دکھ رہا ہے تو کسی کسی ایک جیٹ پول میں تو انڈیے چار سو پار بھی کرتا دکھ رہا ہے لوگ سبھا چناؤ دوہجار چوبیس کی میراتھن اب ختم ہو چکی ہے آخری چرن کا متدان بٹے دن ایک جن کو ہونے کے بعد اب چار جن کو آنے والے نتیجوں کا انتجار کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ایک جیٹ پول کے نتیجے سامنے آئے ہیں جس میں انڈیے پورن بہومت کے ساتھ سرکار بناتا ہوا دکھ رہا ہے کئی ایک جیٹ پول میں انڈیے کو تین سو پچاس پلس سیٹیں ملتی دکھ رہی ہیں ان سب کے بیچ دیس کی ہارٹ سیٹ ہیدرابال سے اے آئی ایم آئی ایم کے چیف اور موجودہ سانسد اصد الدین اویسی اپنا چناؤ ہارتے ہوئے دکھ رہے ہیں چانکے کے ایک جیٹ پول میں بی جے پی پرتیاشی مادوی لطا انہیں مات دیتی دکھ رہی ہیں دراصل نیوز ٹوینٹی فور ٹوڈے چانکے نے تیلنگانہ کا جو ایک جیٹ پول دکھایا ہے اس میں بی جے پی کو بارہ پلس دو کانگریس کو پانچ پلس دو بی آر ایس کو جیرو اور انہیں کو بھی جیرو پلس ایک سیٹ دی ہے جس حساب سے نیوز ٹوینٹی فور اور چانکے کے ایک جیٹ پول میں انہیں کو جیرو سیٹ پر اٹکا دیا ہے اور بی جے پی کو بڑھت دکھائی ہے اس حساب سے تو اسدودین اویسی کی پارٹی تیلنگانہ میں خراب پردرسن کرنے والی ہے اتنا ہی نہیں انہیں کو جیرو سیٹ دینے کا مطلب ہے کہ اسدودین اویسی ہیدر آباد سیٹ سے ہار سکتے ہیں دکھنے راج تیلنگانہ میں کل سترہ لوگ صفحہ سیٹیں ہیں جس میں سے چانکے کے ایک جیٹ پول کے حساب سے بی جے پی بارہ پلس دو سیٹیں جت سکتی ہے یعنی کہ بارہ سیٹوں سے بھی زیادہ سیٹیں جت سکتی ہے بی جے پی اسی حساب سے کانگریس کو پانچ سیٹیں جتنے کا انمان لگایا گیا ہے اور اس کے آگے بھی دو سیٹوں کا مارجن رکھا گیا ہے جبکہ انہیں کے خاتے میں جیرو سیٹ دی گئی ہے حالانکہ اصلی نتیجے تو چار جن کو آئیں گے ایک جیٹ پول میں تو صرف لوگوں سے بات کے آدھار پر انمان لگایا جاتا ہے گیات ہو چناؤ پرچار کے دوران پرابت رجحانو اور ہیدر آباد کی جنتہ کا مادھوی لطا کے پرتی جھکاؤ کے مدے نجر اس انمان میں وجن پرتید ہوتا ہے اس بار مادھوی لطا ہیدر آباد کی جنتہ کا آشرواد پرابت کر وہاں کے سانسد اور اپنے پرتی دونڈوی اسد الدین اویسی کو مات دینے میں کامیابی حاصل کر سکتی ہیں بہرحال چار جن کے ریجلٹ پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں آپ اس خبر اور انمان پر کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں خبر وال کے کومنٹ باکس میں جرور لکھیں